اب اس کے برقش جو چیز سامنے آتی ہے جنید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں ابھی آپ نے حالی میں شاہد کل یا پرسوں اخبار میں تھا کہ اب جو سیزیسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں اس ایٹموسفیر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزار ہاں برس تک پانی برس تا رہا پانی برس تا رہا پانی برس تا رہا پانی یہ کائنات ہمیشہ کہیے نہیں ہے ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی اس کے بعد ختمہ ہو جائے گا یہ ہمیشہ کہ نہیں ہے تو بیگ بینک سے جو ایک تذریعہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے فورٹونز ان میں حرارت اتنی تھی ٹریلینڈ دگری آئیٹ یا سن تگری آئیٹ یا جو چاہے کہیں اور وہ آئیے گاڑے ہیں یہ تھی فرس سٹیچ اف دی کرییشن اف دی میٹریل ورلڈ پھر یہ ذرات ہیں یہ مل جل گئے اس سے گیلیکسیز وجود میں آئیں گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورسٹی کائنات ابھی پھیل رہی ہے اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ پڑھ رہا ہے اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیئے اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھولائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے فاصلہ ہوتا بڑھتا جائے گا پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس اسمال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں غیابی ہے ہم اپنی خلق میں ہم غصت کر دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں وَنَزِدُ فِي الْخَلْقِ مَانَشَا یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے بارہ اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کررے بنے اور سٹارز بنے اور پھر وہ کررے تھنڈے ہونے شروع انہی میں سے ایک کررہ ہمارا یہ سبھی یہ آگ کا کررہ تھا آگ کا جیسے سورج ہے لیکن تھنڈا ہوا ٹھنڈے ہونے سے یہ سپڑا تو اس پر اوچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئے اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹموسفیر کے شکل اختیار اس ایٹموسفیر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزار ہاں برس تک پانی برستا رہا پانی برستا رہا پانی برستا رہا جس سے سمندر مجھوک ہے اور وہ جو زمین تھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے وہ اور پانی اس کے امتزاج سے اس قرعہ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا اور اس حیات کی لکھوکہ سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریہ کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رہا سوشل سائننسیز مجھے پہلے حصوں کے بارے میں تولیر آف نہیں بلکتا ہے کہ یہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اختلاف آتا بھی نہیں لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے اگرچہ بائلہ جی کے میدان میں تھیوری آف ریولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسریم کیا جاتا ہے انسان کی سوچ میں اب اس کے برقش جو چیز سامنے آتی ہے جنید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں ابھی آپ نے حالی میں شاہد کل یا پرسوں اخبار میں تھا کہ اب جو فیزیسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر لائٹ پارٹیکلز جو شروع میں بلکل وجود میں آئے بہت ہی چھوٹے جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ وہ تین قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبدالسلام کو یہ جو سائنس دان ہے قادیانی اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کون سی ہیں ایک فورس آف گریوٹی ہے ایک مگنیٹک فورس ہے ایک الیکٹرونک فورس وغیرہ وغیرہ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے گویا کسرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی اپنے پورے تنموں کے ساتھ اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک کوئی ایک یا دو یا تین چیزیں ہیں بڑی حقیصی وہاں سے اس کائنات کا اتقا ہوا ہے وہ جو جن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی گرمی نہیں تھی تھنڈی روشنی ایک بسیط نور تھا جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے یہ جو دور ہے خنک نور کا ذہن میں رکھئے اس میں ابھی حرارت نہیں ہے اس میں گرمی نہیں ہے جو بھی ہے اندر پہنشیدہ ہے اس کے وہ بات کا مرحل آئے گا جب میں اس کروں گا اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے ایک ارواح انسانیہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی دوسرے ملائکہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے یہ خنک نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کر رہے تھے نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی اس سے پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج باقی نہیں ہوتا وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں اور انہی سے وہ اہد لیا گیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں خونک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اور ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک شئے ہے اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے ظاہر نہیں ہو رہی ایٹمز ہیں ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے ظاہر نہیں ہو رہی اس خونک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی اس کا ظہور نہیں تھا لیکن جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہی ناری کررے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں بہت بڑا ناری کررہ ہے سورج اس کے اندر کمبسشن کامل چل رہا ہے حمل احراق ہے اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں یہ نہ سمجھئے کہ ایک ہی سورج ہے یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے کنبہ ہے اس کا کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں کررے ہیں اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں ان ستاروں کی گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں بہرحال ہم یہاں پر اصولا جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے تنزل ہے یہ کہ اب اس خونک نور میں جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کررے موجود میں آئے ہیں یہ ایکسپلوشنز میں جانبوچ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں جدید فلکس میں گلفز استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات موجود میں آئی ہے اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے کن وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ ہم کہہ رہے ہیں کن لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی عمر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کرنوں کی شکل اختیار کی ہے تو یہ بگ بینگ ہے یہ دماغہ ہے یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی میں نے اب پہلے دو کر دی ہے نا نور سے دو مخلوق انسانی ارواح اور ملائکہ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی یہ جنات ہیں یہ آگ سے بنائے گئے ہیں قرآن بار بار کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے بار بار آیا ہے یہ مضبوط تو قرآن مجید میں اور جنوں کا معاملہ جو ہے اور یہ کہ سورہ حجر میں فرمایا گیا وَلْ جَانْنَا خَلَقْنَاوْ بِنْ قَبْلِ یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کررے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ رہے ہیں یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں یہ کررے جو ہیں پھر یہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب تھنڈا ہوا ہے وہ ناری کررہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا راک جیسے انگارے کے اوپر راک آ جاتی ہے راک تھنڈی ہوتی ہے اندر انگارہ موجود ہے ذرا سے راک ہٹ جائے اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی لیکن اگر راک اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور چونکہ تھنڈی چیز سکڑتی ہے لہٰذا اس کے اندر اب درارے پڑی ہیں کہی پہاڑ بن گئے کہی غارے بن گئی ہیں ساتھ ہی ان کے تھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر جسے ہم فضاء کہتے ہیں ایٹموسفیر جس کے اندر گیسز ہیں یہی سے انہی کروں کے تھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں جیسے کہ آپ اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود گھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹموسفیر بنایا ہے پھر اس ایٹموسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی وہاں پانی بنا ہے بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے اور پھر دھوا دھار بارش برسی ہے بارش برسی ہے اب جو ہمارے ہاں یہ جو آداد آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہ نشے بھی تھی ان میں پانی بھر گیا سمندر وجود میں آگئے اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی رفت تھا یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں وہ ان اورگینک کمپاؤنڈز نے اورگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی یہاں سے حیاتِ ارضی کا آگاز ہوا وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے یہاں سے اس کا آگاز ہوا گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کورے ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارض سے وجود میں آئے ہیں پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا اور وہاں سے ان اورگینک کی بجائے اورگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا اور اس سے حیات کا آگاز خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے وہ اس حیاتے سمجھئے کہ حیاتِ ارضی چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے موسیقی 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 موسیقی